اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَقُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا کہ کھاؤو پیو لیکن اسراف نہ کرو اللہ تعالی نے دوسری کے ارشاد فرمایا وَلَا تُبَذِّر تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَالُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَكَانَ الشَّيْطَانَ لِرَبِّهِ كَفُورًا اللہ تعالی نے کہا وَلَا تُبَذِّر تَبْذِيرًا کہ فضول خرچی نہ کرو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے اب فضول خرچی کا کیا مطلب ہے فضول خرچی دو انداز میں ہو سکتی ہے ایک فضول خرچی تو وہ ہے کہ جس چیز میں فضول خرچی کی جا رہی ہے فی نفسی یعنی وہ چیز جائز ہے لیکن اس میں حدثیں زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال کہ میرے پاس پیسہ ہے کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے کہ مالدار ہے اس کی ضرورت ایسی ہے کہ بیس لاکھ کی کار میں اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اسے کار میں بیٹھ کے آفیس جانا ہے پکنک کے لیے جانا ہے بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جانا ہے رشتہ داریوں میں جانا ہے کہیں بھی جانا ہے بیس لاکھ کی کار سے تیس لاکھ کی کار سے چالیس لاکھ کی کار بان لیتا ہوں کیونکہ بہت زیادہ پابندی بھی اسلام میں نہیں ہے آپ خرچ کر سکتے ہیں لیکن اگر بیس لاکھ کی کار سے آپ کا کام چل سکتا ہے تو کیا ضرورت ہے جھوٹی شہرت کے لیے جھوٹے نام کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ ایک کروڑ کی کار خریدیں آپ ہیرے لگی ہوئی کار خریدیں آپ سونے کے پلیٹ لگی ہوئی کار خریدیں آپ کوئی ایسی کار خریدیں صرف نام کے لیے تو یہ فضول خرچی میں شامل ہے اس کو سمجھئے اسی طرح اور مثال لیتا ہوں جو ہمارے سماجشاہ مسئلہ ہے شادی کرنی ہے شادی میں خرچے ہوتے ہیں اور شادی میں ایک حد تک خرچے کرنا چاہیے لیکن اگر جو شادی ایک لاکھ میں ہو سکتی تھی جو شادی دو لاکھ میں ہو سکتی تھی جو شادی تین لاکھ میں ہو سکتی تھی آپ کیوں خرچ کر رہے ہیں دس لاکھ روپے آپ کس کو دکھانا چاہتے ہیں آپ کس کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں اب یہاں رونے کی بات ہے اگر رونا نہیں آتا تو رو لیے گا اکیلے میں رو لینا چاہتے ہیں کس کو دکھانا چاہتے ہیں اس قوم کو کہ ہر گلی میں ہر سڑک پر ہر سگنل پر اس کا آدمی یا اس کی عورت دھیک مانگ رہی ہے کس کو دکھانا چاہتے ہیں یہ پیسہ کس میں خرچ کر رہے ہیں آپ نقاب لگا کے عورتیں آپ کی عورتیں آپ کی قوم کی عورتیں بیگ مانگتی ہیں سگنل پر کھڑے ہو کے شوراہے پر کھڑے ہو کے اور آپ اپنی شادی میں تیس لاکھ خرچہ کرتے ہیں چالیس لاکھ خرچہ کرتے ہیں اگر احساس نہیں ہے پھر شکوہ کس بات کا ہے اگر آج ہم سیاسی پارٹیوں کے پاس کتورے لے کر جاتے ہیں جا رہے ہیں اپنے حقوق مانگنے کے لیے تو شکوہ کس بات کا ہے اگر اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ آپ کے بھائی کی شادی آپ کے بھائی کی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے صرف پیسے کی کمی کی وجہ سے صرف جہیز کی وجہ سے اور وہ کسی غلطی میں یا لڑکا غلطی کا شکار ہوتا ہے اور آپ اپنی بیٹی کی شادی میں بیٹے کی شادی میں آپ پچیس لاکھ خرچ کر رہے ہیں تیس لاکھ خرچ کر رہے ہیں چالیس لاکھ خرچ کر رہے ہیں کس کے لیے کیا فائدہ ہوگا کیا کبر میں کام آئی گی وہ چیز کیا وہ چیز کبر میں کام آئے گی کیا وہ چیز آپ کی عمر کو بڑھا دے گی کیا آپ کی عمر ستر سال ہو جائے گی کیا آپ کی عمر ہسی سال ہو جائے گی یا جنت میں کوئی خاص مقام مل جائے گا کیا مل جائے گا آپ کو اس کو سمجھئے میں نے اس لئے شروع میں کہہ دیا تھا باتیں کرنا فائدہ نہیں ہے لگی میں تبدیلی نہیں لانی ہے تو باتیں کرنے کا کیا فائدہ ہے تو آپ اس کو سمجھئے اور یہ آپ کے لئے میرے لئے ہیں کہ اگر شادی کرنی ہے کیجئے خرچہ اللہ نے دیا ہے ایک اندازے کے اطبال سے خرچہ کیجئے میں نہیں کہتا کہ آپ جو ہے صرف دس ہزار خرچہ کیجئے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے لاکھ خرچہ کیجئے دو لاکھ پانچ لاکھ اپنی اپنی کیپسیلی کے اطبال سے خرچہ کیجئے پشتداروں کو بلائیے لیکن ایک دیکھئے کہ اور معاشرے کا ماحول کیا ہے بچوں کے پاس اسکول میں دینے کے لئے فیس نہیں ہے لوگوں کے پاس کھانے کے لئے کھانا نہیں ہے پہننے کے لئے کپڑا نہیں ہے علاج کے لئے دوائی کے لئے پیسہ نہیں ہے آپریشن کرانے کے لئے پیسہ نہیں ہے لوگ بھوکے ہیں لوگ ننگے ہیں لوگ پریشان ہیں اور آپ یہ ہیں کہ دولت کا غلط استعمال کر رہے ہیں جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے کل کو حساب ہوگا کہاں سے آپ نے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا یہ جو نشتدار ہے جن کو آپ کھلا رہے ہیں یہ جو کاروباری آپ کے پارٹنر ہے جن کو آپ کھلا رہے ہیں اس چاندی کے پلیٹ میں چاندی لگی ہوئی جو آپ دعوت نام چاندی کے بنا کے آپ تقسیم کر رہے ہیں کیا مرنے کے وقت یہ کام آ جائیں گے کیا دنیا میں کام نہیں آتے پیسہ ختم ہو جائے تو یہ لوگ آپ کو دنیا میں کام نہیں آئیں گے تو مرتے وقت کیا کام آئیں گے تو یہ جھوٹی شورت کے پیچھے مت جائیے